اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرتوں پورام احکام شریعت اور روزوں سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضرے کے شرف حاصل ہے پچھلے پورام میں آپ کو بتایا تھا کہ نیت دل کے پختہ ارادے وہ کہتے ہیں رمضان کے روزے کے نیت رات میں بھی ہو سکتی ہے اور اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے تو وہ دن میں اگر آنکھ کھلتی ہیں مثال کے طور پہ تو دحوے کبرہ جس کو ہم زوال آفتاب بھی کہتے ہیں اس سے پہلے پہلے انسان نیت کر سکتا ہے لیکن ارادہ یہی ہو نیت یہی کرے کہ میں طلوع فجر سے روزے سے ہوں اور روزے کو توڑنے والا کوئی عمل روزہ یاد رکھتے ہوئے جان بوش کر نہ کیا ہو مثال کے طور پہ صبح نو بجے آنکھ کھلی تو انسان نے سوچے چلو تھوڑا سا پانی پیلوں پھر میں روزے کی نیت کر لوں گا کیونکہ زوال سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں اور اس نے اسی طرح کر لیا تو یہ روزہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے جان بوش کر پانی وغیرہ پی لیا ہے ہاں اگر بھولے سے پی لیا تو یہ تو معاف ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حالت روزہ میں بھی اگر کوئی بھولے سے کھا پی لے تو اسے اللہ تعالیٰ کے جانب سے قرار دے کر اس شخص کو بریوزمہ قرار دیا ہے جیسے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص نے بھولے سے کھا پی لیا تو آپ نے شاید فرمایا اس سے کہو کہ وہ روزہ پورا کرے اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے تو آج جو انشاءاللہ آپ کو دو تین چیزیں ارز کریں گے ایک تو یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے دوسرا روزہ ٹوٹنے کے ذرائع کیا کیا ہیں یا اس کی صورتیں کیا کیا ہیں اور کس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں ہوتے ہیں اور کس صورت میں صرف قضا ہے کفارہ نہیں لازم آئے گا تو یاد رکھیں کہ روزہ ٹوٹنا تین طریقے سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آنکھ ناکھ یا موں کے ذریعے کوئی شاید داخل بدن ہو جائے اور وہ شاید بھی ایسی ہو کہ اس سے بچنے میں کوئی شدید حرج اور تکریف اور ضرر نہ ہو تو یہ روزہ کو توڑ دے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر ہم نے آنکھ ناکھ اور موں کا ذکر کیا اس کا مطلب ہے کان کے ذریعے کوئی شاید در جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا فقہہ اسلام نے جو سابقہ دور کے تھے علماء متقدمین ان میں سے آپ دیکھیں گے اکثر فقہی کتابوں میں لکھا ہوگا کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا آنکھ میں ڈالیں گے تو نہیں ٹوٹے گا یہ چونکہ میڈیکل سائنس کیتنی ترقی نہیں ہوئی تھی تو پچھلے زمانے کے فقہہ اسلام نے ذن غالب پر اعتماد کرتے ہوئے کہ انہوں نے گمان کیا کہ شاید کان جب کچھ چیز کان میں ڈالے جائے گی تو ضرور حلق تک پہنچے گی اور اندر اتر جائے گی لہذا انہوں نے حکم دیا کہ کان میں دوہ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی روٹ یا پیسج نہیں ہے تو اگر ہم آنکھ میں دوہ ڈالیں گے تو وہ حلق تک نہیں پہنچے گی تو انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چونکہ اس مسئلے کی بنیاد اشتہاد پر تھی زن غالب پر تھی کوئی قرآن و حدیث کی سرح جزی یا حکم ایسا موجود نہیں تھا لہذا جب میڈیکل سائنس نے درقی کی اور واضح ہو گیا کہ اگر کان کا پردہ سلامت ہو آنکھ میں دوہ ڈالیں گے تو حلق تک پہنچے گی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم آنکھ میں دوہ ڈالتے ہیں تو بعض اوقات آنکھ کی دوہ کا قڑوہ پن حلق میں محسوس ہوتا ہے تو حکم بدل گیا اور علماء نے بیان فرمایا کہ آنکھ میں دوہ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا کان میں دوہ ڈالیں گے اور پردہ اگر سلامت ہو یا تیل ڈال دیں کان میں یہ نہاتے ہوئے پانی چلے جاتا ہے اس سے روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جب یہ کہہ دیا کہ آنکھ ناکھ اور موں کے ذریعے کوئی شاید داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا تو اس کا مطلب یہ اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے ڈرپ لگواتا ہے تو وہ چونکہ نہ آنکھ کے ذریعے اندر جاری ہے نہ ناکھ نہ موں کے ذریعے بلکہ وہ شریانوں کے ذریعے مساموں کے ذریعے شاید داخل بدن ہوتی ہے تو لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اس پہ بعض علماء نے اختلاف کیا وہ کہتے ہیں کہ اصل روزہ ٹوٹنے کا سبب مخصوص جگہوں سے غزہ یا دوا کا اندر پہنچنا نہیں ہے بلکہ کسی بھی شیعہ کا جسم کے اندر پہنچ کر اصلاح بدن کا سبب بننا جیسے دوا کرتی ہے یا تقویت بدن کا سبب بننا جیسے کہ غزہ کرتی ہے لہٰذا انجیکشن سے بھی چونکہ یہی چیز حاصل ہو رہی ہے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو لہٰذا انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے اب اس میں ہو گیا چونکہ اختلاف جب مختلف ہی مسئلہ ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جانبین کی ریایت کی جائے لہذا ہم اسی بات پر فتوہ دینا بہتر محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ ڈاکٹروں سے کہے کہ اگر آپ نے انجیکشن یا ڈرپ نہیں لگوائی تو روزہ پورا کر ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر وہ ان فقہہ کے قول پر عمل پیرا ہو کر ڈرپ لگوائے روزہ اور انجیکشن لگوائے کہ جو یہ کہتے ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزہ رکھے اور جس کو جو اس کے بغیر بھی آرام سے روزہ پورا کر سکتا ہے وہ ان فقہہ کے قول پر عمل پیرا ہو جو یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا اس کو احتیاط کرنی چاہیے باقی مسائل بھی ارس کرتے ہیں پہلے سائل کی قول لے لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی فرمائیے السلام علیکم مفتی صاحب میرے چند سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے درہا لاؤڈلی بولیں درہا میرے کان میں آواز آئے درہا تھوڑا سوزور سے بولیں مفتی صاحب یہ رمضان میں لوگ قرآن پاک کو کسرد کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے توجہ دیتے ہیں سمجھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا سپاروں کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے میرے اگلا قویسٹن یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس سنجہ میں بے احتیاطی کرنے سے کیا روزہ ٹوڑ سکتا ہے کہ نہیں اور میرے اگلا قویسٹن یہ ہے کہ بعض لوگ قضاء حاجت کے دوران سانس کو روک لیتے ہیں کیسا کرنا ضرورت ہے کہ نہیں روزہ ٹوڑ سکتا ہے سوالے سے رہنمائی فرمائیے گا اور میرے اگلا قویسٹن یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو سوتے ہوئے اور جاگتے ہوئے وقفے وقفے سے لکوریا کا پانی جاری رہے ایسی خاتون اگر سو کر اٹھے لکوریا کی طریق پائے تو شیطان وسوسہ دے کہ یہ احتلام ہے لکوریا نہیں ہے تو کیسی خاتون پر گسل فرض ہوگا کہ نہیں سوالے سے رہنمائی فرمائیے گا اور میرے اگلا قویسٹن یہ ہے کہ یہ شیر ایسا کہنا کیسا ہے کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت آقا کی بارگاہ میں نہ کوئی ادنا نہ آلی رتبے میں تو میرا سوال یہ کہ آقا کریم کی بارگاہ ہے قدس میں سب کے درجات ایک جیسے ہیں یا اس میں کم زیادہ ہے اس سوال سے رہنمائی فرمائیے گا اور میرا آخری قویسٹن یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ آقا کریم کسی خاتون کے خواب میں تشریف نہیں لاسکتے کیونکہ وہ پردہ کرتے تھے جو خاتون ایسا کہتے ہیں کہ زیارت ہوئی آقا کریم کی وہ جھوٹ بولتے ہیں سوال سے رہنمائی فرمائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اور ایک اور قولر ہے السلام علیکم السلام علیکم نسی صاحب جی نسی صاحب میرا پہلے سوالی ہے کہ والی صاحب کا انتقال ہیا ان کے پانچ بیٹے اور چار بیٹے ہیں تھی تو ترکہ کی تقسیم میں کیا گیا ان سب ملتا ساتھ رہتے رہے حتی سے کئی سال دے گئے سوال ہو چکا ہے ان کی فیش بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں دامات پر کھی جازہ بھی ہو کی بیٹے کی ہو کیے لہٰذا ہم ان کے بچوں کو حصہ نہیں دیں گے ان کی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیں گے اور نہ ہی اپنی بہنوں کو وہ حصہ دینے پر تیار ہے تکہ بس جو بھائی زندہ ہیں ان کے بچوں کو حصہ ملیں گے ایک اور دیسہ سوال یہ ہے کہ سکھے سال جب حج کی فلائز تقریباً جار انتھی اس وقت دوارہ بولیں یہ دوارہ کوئی سن کہے سجد کی نماز آخری وقت میں پیڑے سے تو سجد سے ہے واجبہ جلدی جلدی پڑھتے ہوئے تو مگر نہ کیا یہ سوچے کہ کہ نماز مطمئن کرنے سے پہلے وقت قتل نہ ہو جائے اب کیا نماز واجب علیہ آدھا ہوگی جی اور بس کتریہ السلام علیکم ایک اور کالا رہے ہیں السلام علیکم والیکم سلام علیکم صاحب جی بھائی جان کیسے ہیں ویسے ہیں جیسے پہلے تھے اچھا سر میرا ایک تو سوال ہے پڑے پریشان ہے سر ہم نے سوال ہے سر آپ سارے زندگی اسی آزمائشوں مبتلہ رہے ہیں فرمائی سر سوال ہے کہ گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں ہم نے جانا آپ کے جنورسٹی اور وہ ہوتی ہے بہت زیادہ سخت گرمی چھتے جڑتے ہیں تو پیپر والے انعریجی بل کر دیتے ہیں پیپر میں بیٹ میں نہیں دیتے اور اگر جاتے ہیں تو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے یعنی بہت سخت اور روزے میں برا حال ہو جاتا ہے تو انسان کیا کرے روزے چھوڑے کہ جنورسٹی جائے کہاں جائے نہیں اگر جنورسٹی چھوڑتے ہیں تو انعریجی بل ہو جاتے ہیں ہمارا کیریئر گا جاتا ہے روزے چھوڑتے ہیں تو گناہ دار ہوتے ہیں سر کہاں جائے یہ سوال ہے توڑی رہنمائی اور اس سوال سے کوئی تفصیلی جواب فرمائیے گا چلیں میں نے اسے پیشے دفعہ دیا تھا آپ نے سنا نہیں ہو گئے چلیں اور پوچھ لیں ایک اور کھولو ہے السلام علیکم مصرح علیکم مصرح علیکم مصرح علیکم مصرح علیکم مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ میری ماں نے اپنی ماں کی قسمت کی اسے برین ایمیج ہوا وہ بستر پر پڑ گئی تیرہ سال ہو گئے ہیں وہ بستر پر رہے اس کے بعد بائی نے میری ماں کی قسمت کی تو اسے بھی برین ایمیج ہوا وہ دنیا سے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا اب میری بہن نے آٹھ سال سے ماں کی قسمت کر رہی ہے تو اسے شبرات والے دن روزے کی آلت میں جمعہ کے دن پالچ پر اٹیز ہوا اور وہ بھی اسی کنڈیشن بھی ہے جس میں اس چودہ سال سے میری ماں ہے اب پہ آخر میں میں بچی ہوں بڑی بہن ہے وہ ماں کی قسمت نہیں کرتی وہ کہتی میری ذمہ داری یہ نہیں ہے اب بتائیں ہم تو کس طرح سبر کرے اب آخر میں میں بچی ہوں اب آپ پوچھنے کیا چاہ رہی ہیں بڑی بہن خدمت نہیں کر رہی اس کا وعبال پوچھنے چاہ رہی ہیں اٹیک سب پہ کیوں ہو رہے ہیں یہ آپ وجہ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ خوف محبتہ لائیں میں کیسے بچوں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں بہت سارے پہلوں ہیں اس میں کیا بات ہے کیوں ہمارے ساتھ ایسے ہو رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ اٹھی بڑی بڑی آزمائشوں میں کیسے کیوں ڈال لائے ہیں یہ کیوں کا سوال نہیں ہے یہ اعتراض ہوتا ہے اس پر توبہ کر لیجئے گا میں جواب دیتا ہوں اور بولے اور ہماری بہن بلکل نہیں کرتی وہ کہتی ہے میں مارکین ہٹنا یہ اور بولی ہے تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ روضہ کن وجوہات کی بنا پر ٹوٹتا ہے تو ایک آپ کو بتایا ذریعہ اور سبب ہے آنکھ ناکھ یا موں سے کوئی دوا یا غزہ داخل بدن ہو اور اس کے داخل بدن ہونے میں یعنی اس کو روکنے میں انسان کوئی شدید حرج اور تکلیف میں بھی مبتلا نہیں ہو رہا تو روضہ ٹوٹے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کسی چیز کے داخل بدن ہونے میں بہت زیادہ مطلب کسرت ہے اور اس کے بچنے میں انسان انتہائی سخت مصیبت اور شدت اور تکلیف مبتلا ہوگا تو وہ چیز معاف ہوگی نسال کا طور پر آپ روڈ پہ جاتے ہیں آسکر ہمارے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے کراچی میں اور انتہائی سست روی کے ساتھ ہو رہا ہے اور پوری کراچی والوں کی زندگی عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ ڈسٹ ٹڑتی ہے اور اتنی تیز ہوا کے ساتھ کہ ناک میں چڑھ جاتی ہے ہلک میں چلے جاتی ہے آنکھوں میں چلے جاتی ہے تو اس سے چونکہ بچتا ممکن نہیں ہے تو یہ معاف ہوگی اسی طرح اور بھی چیزیں میں ارز کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کالر مزید انتظر ہیں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم باریکم السلام جباہ جان مفتصر صاحب میرے سوال یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی کیا رقم کیا بھی ضروری ہے یا پھر چونے کا سیٹ بھی دے سکتا ہے جیسے مثال کی طور پر اگر لاک روپے مہر تیہ ہوا ہے اور میں اگر چونے کے سیٹ ایک لاک روپے کہ اگر سونے کے سیٹ لیتا ہوں اب چونکہ اس میں سونے کی بھی رقم ہوتی ہے اور پھر اس میں بنوائی بھی ہوتی ہے اور وہ ویسٹیج وغیرہ کبھی ہوتا ہے تو اگر سونے کی رقم اس میں ستر ازار ہے اور ویسٹیج اور وہ وغیرہ اگر تیس ازار ہے تو کیا لاک روپے مہر کی ادائیگی ہو جائے گی یا پھر ستر ازار مہر کی ادائیگی ہوگی جی اور بولیں بہتر یہ سوال ہے ایک اور کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام ہلو جی جی آپ کے آواز آ رہی ہے فرمائیے آپ کے آواز بہت سلوہ آ رہی ہے مستی صاحب میری آئے نہ آئے آپ کی سیاری آپ بولی اشارت فرمائیں جی مجھے نا تو کوئیسٹن جانے ہیں ایک تو ہم نے نا ایک تو میں نے کرنا ہے کہ میں نے نا سلات و توبہ نواز پڑھتی ہوں جی تو وہ اس طرح پڑھ لیتی ہوں آپ نے کہا ہے کہ اس سے پوچھ کے پڑھنا ہے کہ میں اپنی طرح سے یہ گتا کر رہا تو یا کوئی بھی ایسی کوئی رہ ہو جائے انسان گرہم وغیرہ تو سلات و توبہ کے نوافل شے پڑھتی ہوں تو ریچار پڑھتی ہوں کہ اس میں کل شریف سو دفع پڑھ لیتی ہوں پچیس پچیس دفعہ تو تو آیا اس کا کیسے ہوگا اور دوسرا مجھے یہ کوئی رہنا ہے کہ بولی کی کمیٹی جائے جا اور تیسا کوئی رہی یہ ہے کہ خواب میں میری امی جی نے دکھا ہے کہ کسی آنٹی سے ہم نے نہیں ملنا تو اب ان کا حقیقت میں ان سے کہ کیا ہوگا کسی آنٹی سے کہ انہوں نے خواب میں دیکھ لیا ہے کہ نبی پاک کا تصور کر کے قسم رہا رہی ہے کہ وہ ان سے نہیں ملیں گی تو وہ اس ریلیٹڈ بہت پریشان ہے ذرا کانڈی بتا دیں ٹھیک ہے اور بس ہوں میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں تو یہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس سے بچنا انتہائی دشوار ہو اور وہ داخل بدن ہو جائے تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے جیسے یہ ریت اڑکے آنکھوں میں چلی جاتی ہے موں میں چلی جاتی ہے اسی طرح دھوان ہے کیسے آدمی بچ سکتا ہے ٹریفک میں سفر کر رہا ہے گاڑیوں کے دھویں ناک کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ معاف ہیں کیونکہ اس سے بچنا دشوار اسی طریقے سے آٹے کے چکی میں کوئی کام کر رہا ہے یا پنساری کے دکان میں کوئی دوہ وغیرہ کوٹتے ہیں تو وہ حلق میں باقیدہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے یا کوئی بہنیں ہیں وہ چولے پہ کچھ چیز بنا رہی ہیں اور اس کی دھانس وغیرہ اندر چلی جاتی ہے بعض اوقات اور حلق تک میں مرچے لگ جاتی ہیں اس سے روضہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ ان چیزوں سے بچنا انتہائی دشوار ہے لیکن اب یوں نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی سگرٹ پی اور کہے کہ دھوان سے بچنا تو بڑا دشوار تھا میں نے سگرٹ پی لی تو کیا ہوا اگر اندر چلا گیا تو کیونکہ سگرٹ سے بچنا دشوار نہیں ہے دھویں سے بچنے میں دشواری ہے تو لہذا سگرٹ پینے سے روضہ ٹوٹ جائے گا اگربتی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اگربتی کئی سلگائی ہوئی ہے اور وہ فضا میں اس کو دھوان پھیل گیا اور پھر ناک کے اندر چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے روضہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر کسی نے اگربتی کے قریب جا کر جان بوجھ کے سانس سے دھویں کو اندر کھینچا ہے تو پھر یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا اس میں تو کوئی تکلیف یا مطلب ضرر کا پہلو نہیں تھا یہ تو جان بوجھ کر اپنے لیے ایک مسئیبت کھڑی کی کہ جان بوجھ کے اس کو کھینچ کے حلق تک پہنچایا اس سے روضہ ٹوٹے گا اسی طرح پان کھانے سے نسوار کھانے سے یا پیسٹ اس طرح کرنے سے کہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو جائے روضہ ٹوٹ جائے گا علماء کرام نے پان وغیرہ کھانے یا نسوار رکھنے کو تو مطلقاً منع کیا ہے کہ بالکل نہ رکھی جائے اگر کوئی کہے کہ اندر پہنچ جاتی ہے لہٰذا پان کے یا نسوار کے ذریعے روضہ ٹوٹنے کے حکم دیا جائے گا ٹوٹ پیسٹ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر پیسٹ کو انسان کرتا ہے غیر محسوس طریقے سے حلق میں ذائقہ محسوس ہو سکتا ہے لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے صرف مسواق استعمال کریں وہ بھی حلقی سی گیلی کر کے تازہ مسواق بھی نہ ہو کہ اس کا رس وغیرہ کا ذائقہ باقاعدہ محسوس ہو اس کو استعمال کریں یہ زیادہ بیسٹ ہے اور دوران روضہ حد تل امکان کوشش کریں کہ اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہ کریں کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو کر روضہ ٹوٹنے کا سبب بن جائے دوسرا جو سبب ہے وہ ہے وومیٹنگ قیر کے ذریعے روضہ ٹوٹ جاتا ہے اسکولٹی بھی کہتے ہیں ٹیکنے اس کے لئے تین شرطیں ہیں نمبر ایک روضہ یاد ہو جس وقت وہ کہہ آ رہی ہے تو روضہ یاد ہو نمبر دو جان بوچ کر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے وہ مٹنگ ہو اور نمبر تین وہ مو بھرقے ہو مو بھرقے مطلب اتنے پریشر کے ساتھ آئے کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہو یہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی تو روضہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں یعنی روضہ یاد ہو جان بوچ کے کوئی عمل کیا اور مو بھرقے ہو لہذا اگر روضہ یاد نہیں تھا جان بوچ کے عمل کیا مو بھرقے بھی آئی نہیں ٹوٹے گا روضہ یاد تھا جان بوچ کے عمل کیا مو بھر نہ آئی نہیں ٹوٹے گا روضہ یاد تھا مو بھرقے آئی لیکن جان بوچ کر نہیں کیا ویسی زیادہ ٹھونس لیتے ہیں جس سے ہم لوگ سہاری کے اندر اکثر عادت ہوتی اور مطلی ہو جاتی اور مومیٹنگ ہو جائے چاہے کتنی زیادہ ہو کچھ سے روضہ نہیں ٹوٹے گا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جان بوچ کے کوئی عمل کریں گے تو ٹوٹے گا تو یہ تین شرائط ذہن میں رکھیں اور آخری کے جسمانی یعنی کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا اس سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے وہ چاہے جسمانی تعلق کے ذریعے ہو یا بغیر کسی جسمانی تعلق قائم کیے جان بوچ کے روز غسل فرض کیا جائے گا تو روضہ ٹوٹ جائے گا تو فرض کرنے سے روضہ ٹوٹتا ہے فرض ہونے سے نہیں ٹوٹتا لہذا معلوم ہوا کہ کوئی اگر حالت روضہ میں سو رہا ہے اور دوپہر میں سوتے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روضہ نہیں جائے گا کیونکہ یہ غسل فرض تو ہوا ہے غسل فرض کیا نہیں گیا ہے اور جان بوچ کے کوئی عمل کیا یا جسمانی تعلق قائم کیا تو یقین ان اس سے روضہ ٹوٹ جائے گا تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ اگر ہمارا پرگرام ہوتا ہے تو اس میں پھر میں انشاءاللہ آپ کو کس صورتوں میں روضہ ٹوٹتا ہے اور کس پر قضا اور کفارہ ہے اور کس پر صرف قضا ہے کفارہ نہیں وہ انشاءاللہ عرض کریں گے یہ کہتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے ہمیں سمجھ کر قرآن پاک پڑھنا چاہئے یا کسرت سے قرآن پاک پڑھنا چاہئے دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں اور پتہ نہیں نامعلوم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر کیوں لوگوں کو اعتراض پیدا ہوتا ہے قرآن پاک کا نزول صرف حصول ثواب کے لئے نہیں ہے نہ میں ثواب کا منکر ہوں میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں گے ثواب بلے گا سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن یہ جو ہم نے عادت بنا لی اور روش بنا لی کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے کوئی بات نہیں بس پڑھتے چلے جائیں گے پوری زندگی مسلمان ایسے گزار دیتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا رب قرآن پاک میں مجھ سے کیا ارشاد فرما رہا ہے میں ایسے حضرات سے کہ جو میری ان باتوں پر اعتراض کرتے ہوئے اور پبلکلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مفتی صاحب نے قرآن پاک پڑھنے سے معنی کر رہے ہیں حالکہ چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے ثواب تو ملے گا تو بھی میں نے کب انکار کیا ہے لیکن میں آپ سے دائرہ دب میں رہ کے پوچھتا ہوں کہ نزول قرآن کا یہ مقصد تھا کہ صرف عربی عبارت پڑھی جائے چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے صحابہ اکرام جو عربی اللسان تھے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں ان کا تذکیہ نصف فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک سیکھنا ہوگا قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا قرآن پاک سمجھ میں آئے گا تو اس پر انشاءاللہ پیرا ہوگا اس کے مضامین دل پر اثرات مرتب کریں گے انسان کے عمل میں تبدیلی پیدا ہوگی اور جو ساری زندگی بس ایسی قرآن پڑھتا رہے ثواب کے نیت سے ثواب تو اس کو پھر بھی ملے گا لیکن اس سے میدان معاشر میں ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالی نے تمہیں صرف ثواب کے لئے قرآن پاک نازل نہیں کیا گیا یہ تو عمل پیرا ہونے والی کتاب تھی تو تم نے کتنا سمجھا قرآن پاک کو اس لئے مطلب یہ کہ مجلس پر کوئی نرازگی بھی نہیں ہوتی اگر کوئی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق کہہ رہا ہے لیکن انشاءاللہ میدان معاشر میں در ڈے آف ججمنٹ بتائے گا کہ ہماری سوچ اور فکر قرآن عدد کے تعلیم کی موافق صحیح تھی یا اس طرح باتیں کہہ عوام کی حوصلہ افضائی کر کے ان بیچاروں کو قرآن سمجھنے سے دور رکھ کر صرف حصول ثواب تک محدود رکھنے میں کوئی فائدہ ہے یہ تو پھر اپنے اپنے سوچ کی بات ہوتی ہے وہ آخرت میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا اس لئے جو ہم سے ہماری سوچ کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور میں بلکہ قرآن و حدیث کے موافق بات کرتا ہوں کوئی اپنے ذاتی رائے میری یہ نہیں ہے تو قرآن و حدیث کے تعلیم کرنے چھوڑے تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں چاہے پورے رمضان ایک سپارہ پڑھیں لیکن اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ یہ آپ کے لئے بہت بیسٹ ہوگا ان سے کہیں زیادہ بہتر جو ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے لیکن سمجھ میں کچھ نہ آئے ثواب انہیں ملے گا لیکن اس سے جو قرآن پاک کا فائدہ تھا وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا جتنے ہماری تقریریں ہم سن کے اپنے قلوب پر اثر محسوس کر کے عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں میں واللہ کہتا ہوں اب قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں جو آپ کے قلب پر اثر قرآن کا ہوگا یہ کسی کی تقریر کا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ تقریر ایک عام آدمی کا کلام ہے اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اسے جب ہم پڑھتے ہیں تو دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ہر آیت اپنے ایک تقاضہ رکھتی ہے وہ تقاضہ کرتی ہے وہ اسی کو تقاضہ محسوس ہوگا اور تقاضے کے مطابق وہی شخص عمل پیرا ہو سکتا ہے جس نے قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق اطاف فرمائے ایک ہی کہتی ہیں کہ بعض لوگی کہتے ہیں کہ استنجا جب کریں حالت روزہ میں تو زیادہ مبالغہ نہ کریں اور سانس روک کر استنجا کریں کیونکہ اگر پانی بالفرد اندر چلا جاتا ہے تو اس صبح روزہ ٹوڑ جاتا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ بہت ہی کہیں مطلب یہ کہیں جو ایک مقام ہوتا ہے خاصت کو حکنا کا مقام کہتے ہیں جس سے دوہ آتوں کے اندر پہنچائے جاتی اگر آتیں خراب ہو جاتی ہیں اور صحیح طریقے سے جابت وغیرہ نہیں ہوتی ہے یہ عام حالت میں ایسا نہیں ہے لہٰذا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس قسم کے مسائل سننے کے بعد نفسیاتی ہو جاتے ہیں اور اتنا مبالغہ کرتے ہیں اور اتنے وسوسوں کا شکار ہوکی ہے ایسا تو انہیں روزہ ٹوڑ گیا بہت ہی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں آپ کو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی پانی مطلب استنجا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا کہ جسم کے در اس حد تک پانی داخل ہو جائے کہ رودہ ٹوٹنے کا سبب بنے تو وہ بالکل مبالغہ رائے کے ضرورت نہیں احتیاط ضرور کریں لیکن اس میں گھبرانے کی حاجت نہیں ہے دیکھیں کہتے ہیں کہ کوئی خاتون کو لکوریا کا مرض ہے یہ مستقل پانی رشتہ رہتا ہے بعض اوقات اور بڑا لکوے پتلا ہوتا ہے اب وہ سونس کے بعد جاگی ہیں تو اب یہ نہیں انہیں وسوس آ رہا ہے کہ لکوریا ہے یا احتلام ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں لکوریا ممن بہت ہی پتلا ہوتا ہے اور احتلام ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت گاڑا پن ہوتا ہے یہ واضح فرق ہوگا اور کلر کے اندر بھی فرق ہوتا ہے تو اس طرح جب کوئی چیز وسوسوں میں مبتلا کرے تو انسان تھوڑا سا اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے مثال کے طور پر عام طور پر لکوریا جو ہے وہ جب کپڑے پر لگے تو اس کو غور سے دیکھیں کہ اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے کیفیت کیا ہوتی ہے اور اگر احتلام ہے تو اس کا نشان کیسے بنتا ہے تاکہ ذہن کے اندر ایک واضح تصویر آ جائے اور اس کے بعد جب ایسی کوئی آزمائشی صورتحال آئے تو انسان ذہنی تصویر کے ذریعے فیصلہ کر سکے کہ موجودہ جو مجھے تری نظر آ رہی ہے یہ احتلام کی ہے یا لکوریا کی ہے اس کے حساب سے پھر وہ فیصلہ کریں گے دیکھیں کہتی ہیں کہ یہ جو شیر پڑھا جاتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ ہمیں نہ ادنا نہ عالی تو یہ کیا صحیح ہے حالانکہ لوگ مختلف مراتب کے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں جو شاعر کی کہنے کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو دنیوی مادی اشیاء میں ترقی کی بنا پر دوسروں پر فوقت دے اور دوسرے کو حقیر سمجھے ایسا نہیں سرکار کی بارگاہ میں سب برابر ہیں آپ کی نگاہ میں سب برابر ہیں یا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب سرکار کے دربار میں پہنچتے ہیں تو جیسے عدب ایک فقیر کو کرنا چاہیے ایسے ہی بادشاہ پہ بھی لازم ہے کہ وہ بارگاہ رسول کا عدب احترام کر اس میں نہ کوئی ادنا نہ عالی ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی آجزی کے ساتھ پہنچنے کی تلقین ہے اس کے علاوہ باقی یہ کہ ضرور ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے فضائل ذکر فرمائے ہیں آپ جو ہم نماز پڑھاتے تو فرماتے کہ جو زیادہ صاحب علم لوگ ہیں وہ مجھ سے قریب کھڑے ہوں تو مشتہت صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوتے تھے سرکار نے ہمیشہ اہل علم کو فوقع دی ہے یہ الگ بات ہے کہ آج کر اہل علم سب سے پیچھے بیٹے ہوتے ہیں عوام ہماری آگے ہوتی ہے اور ہم عام لوگوں کو زیادہ فوقع دیتے ہیں اہل علم کو بیچاروں کو پیچھے دھکیل دی جاتا ہے لیکن نبی کریم کی بارگاہ میں ایسا نہیں تھا ایک مختصر سب ریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قویسن یہ کیا گیا کہ کوئی ایک افلاتون سا پڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کہ مجھے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں سے پردہ فرمایا کرتے تھے تو سرکار کیسے کسی عورت کے خواب میں آ سکتے ہیں تو افلاتون میں نے اس لئے کہا کہ یہ اس طرح کے ریڈی میڈ مفتیانے کرام چیوٹیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہمارے گھروں کے اندر خاندانوں کے اندر گلیوں کے اندر جن کوئی علم سے بلکل معمولی سا حصہ ملا یا بلکل بھی نہیں ملا لیکن وہ اپنی اسی بے سروپہ باتیں اور ناقص اقلی دلیلوں کے ذریعے مرکز معفل بننے کی کوشش کر کے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بغیر علم کے فتوہ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لانت کرتے ہیں لانت اس لئے اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ شریعت کے معاملے میں اپنی اقل سے کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے چاہے پی ایچ ڈی ہوں چاہے بہت بڑے دانشور ہوں بہت بڑے پروفیسر ہوں آپ کو دنیا میں بہت بڑا کوئی منصب اور مقام حاصل ہو شریعت شریعت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے اس میں کسی منصب والے کو اختیار نہیں ہے کسی عام آدمی کو کسی زور والے کو کہ وہ اپنی ذاتی رائے کو دخل دے لہٰذا اب اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایک شریعت کا ظاہر ہوتا ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے یہ ظاہری زندگی کے اندر ہوتا ہے ظاہری دنیا کے اندر ہوتا ہے خواب سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ ایک روحانی دنیا ہے اور روحانی دنیا میں شرعی احکام لاغو نہیں ہوتے سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے خواب کے اندر کیا کوئی بعض وقت غیر مرد نہیں آ جاتے تو بتائیے وہ عورت اس خواب کے اندر گناہگار ہوگی کہ نہیں ہوگی ذرا یہ بتائیے اسی طریقے سے اگر مرد کے خواب میں کوئی عورت آ جائے تو کیا وہ مرد گناہگار کہلائے گا اس لیے کہ عورت سے پردہ واجب تھا بدنگائے نہیں ہونی چاہیے تو اس نے خواب میں آدھا گھنٹے تک عورتوں کو دیکھا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا اس لیے خواب پر ظاہری احکام مرتب نہیں ہوتے ہیں نہ انسان خواب کے اندر مکلف ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے ظاہر کی یا جو احکام شرع ہیں ان کے پیروی کرے لہذا جس نے بھی ایسا کہا وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اور لائق سزا ہے اگر وہ پہلے دور میں ہوتا متقدمین کے دور میں تو لائق سزا ہوتا کہ اس نے شریعت کے معاملے میں افترہ پردازی کیوں کی ہے لہذا اس کو توبہ کرنی چاہیے اگر سنا ہو اگر ہماری بات سن رہا ہو عموماً سنتے نہیں ہیں لیکن سن رہا ہو تو توبہ کریں اور غصے میں نہ آئیں غصے میں آ کر آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے میرا کیا کر لیں گے آپ میں یہاں بیٹھا ہوں آپ وہاں بیٹھے ہیں اپنے نقصان کریں گے اپنے آخرت کا نقصان کریں گے اور میں گزارش کرتا ہوں اگر کوئی میری سن لے رمضان بھی آ رہا ہے یاد رکھیں کہ غیر عالم کو اسی طرح غیر مفتی کو فتوہ دینا احکام شرعہ بیان کرنا شرعہ بالکل جائز نہیں ہوتا یہ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں میں ان کو پرسنی طور پر جانتا ہوں جو نہ مفتی ہیں نہ وہ فتوہ دینے کے احل ہیں اور وہ ٹی وی پر بیٹھ کر مسائل بتا رہے ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ شرعی لحاظ سے ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ ہماری بات کو غلط تصور کریں تو کسی اچھے دعولم سے فتوہ لے لیں اس بات پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غیر عالم کا یا اگر صرف عالم ہیں مفتی نہیں ہیں تو اس طریقے سے لائف کالز لے کر سوالات کے جوابات دینا بالکل غلط ہے آپ صحیح بھی مسئلہ بتائیں گے اس میں بھی آپ کے لئے گریف کا پہلو ہے اور ہم جو باقاعدہ مفتیان کرام ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہم سے غلط مسئلہ بھی صادر ہو گیا اس میں ہماری گریف نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے احل ہے کہ ہم فتوہ دیں اور بتاقاضائے بشریت تھوڑی بہت غلطی تو ہوتی ہے اس لئے علماء نے لکھا کہ جس مفتی کا جو مفتی فتوہ دیتا ہے اور اس کی درستگی اس کی غلطی پر غالب رہتی ہے تو وہ فتوہ دینے کا احل ہوتا ہے تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنی ذاتی رائے سے قرآن پاک میں کچھ کہے اگر وہ صحیح اس نے صحیح کہا تب بھی اس نے خطا کی اس لئے کہ اسے جرد کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کرے تو بہرحال اب یہ دور ایسا ہے کہ اس میں کوئی سننے والا نہیں ہے احکام شرعہ کو تو ویسی انسان اتنا توجہ کے ساتھ دیکھتا نہیں ہے آخرت میں ہی پتہ چل سکتا ہے ہم تو کہیں گے بہرحال دارہ عدب میں رہ کر کوئی اگر قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے میں اپنے کسی بھی اس اسٹوننٹ کو کہ جو ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ وہ پبلک میں آ کر باقاعدہ مسائل بیان کرے میڈیا پر آ کر میں اس کو میڈیا پر آنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں الحمدللہ میرے حالہ کہ میرے بچے میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر میں ان کو بٹھا دوں تو جواب سیکڑ جواب دینے والوں سے بہت اچھا جواب دیں گے اور علم کی گہرائی بھی ان کے پاس سلنگز کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ آپ اس قابل ہیں کہ پبلک میں آ کے جواب دیں آپ اس وقت تک اپنے آپ کو میڈیا پر نہ لے کر آئے اور بہت سے بچے ما شاء اللہ اطاعت کرتے ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے باقاعدہ بابستہ بھی رہے ہیں کبھی سابقہ اور وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں وہ آتے بھی ہیں وہ عورتوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں اور سب کچھ وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب میرے بھائی بہنٹ جو سن رہے ہیں جب تک آپ کو ہنڈر پسنڈ کنفرمیشن نہ ہو دین کے معاملے میں بلکل اپنے زبان نہ کھولے ورنہ آپ شدید گناہ گار ہوں گے یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے پانچ بیٹے غالباً چار بیٹیاں تھیں وراست تقسیم نہیں ہوئی پھر کچھ عرصے بعد والی صاحب کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے بعد دو بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا اب جب وراست تقسیم کرنے کے بارے آئے تو جن بیٹوں کا انتقال ہو گا ان کی کچھ بیٹیاں تھیں ایک بھائی کہتا ہے ان بچیوں کو حصہ نہیں ملے گا کیا حکم اشرا ہوگا دیکھیں جب ایک مورس فوت ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے جس کا مطلب انتقال ہوا اس کے وراست تقسیم ہو رہی ہے اور اس کے پھر بعد کچھ اور ورث فوت ہو جاتے ہیں تو جب ورثہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو جو مردہ ہوتے ہیں ان کو زندہ تصور کیا جاتا ہے ان کو زندہ رکھ کر پہلے حصے تقسیم ہوتے ہیں پھر اب جو وہ فوت ہوئے وہ گویا کہ فوت ہوئے اب جتنا ان کو حصہ ملا اب ان کے کون کر وراستہ ہوں گے یہ دیکھا جائیں گے تو اگر ان کی بیٹیاں ہیں تو پھر بھائی بہن ان کے حصہ دار بنیں گے اگر بیٹے ہیں اس لئے جس بھائی نے یہ کہا کہ مطلقاً بچے محروم رہیں گے بلکل غلط کہا وراست کے مسائل میں بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی عقل سے فیصلہ نہ کریں اس کے لئے آپ باقاعدہ کسی اچھے دار العلوم سے فتوہ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی پہ حج فرض ہو گیا تھا لیکن جب قرآن دازی میں غالب ان کا نام نہیں آیا تو اگلے سال جب حج کا سیزن آیا تو وہ مالے کے نساب نہ رہے تھے یعنی پیسہ ختم ہو گیا تھا تو ان پہ حج فرض رہے گا یا نہیں رہے گا دیکھیں جب ایک دفعہ کسی عبادت کی فرضیت کسی شخص کے ذمہ لازم ہو جائے اس پہ کوئی عبادت فرض ہو جائے تو پھر وہ ساقت نہیں ہوتی مثال کے طور پر زکاة فرض تھی تاخیر کر دی اس نے ادا نہیں کی اب یہ زکاة اس پہ لازم رہے گی کچھ عرصے بعد اگر وہ فقیر ہو بھی جاتا ہے تو سابقہ زمانے کی زکاة تو اس کو دینی ہے جب کبھی وہ ترقی کر جائے تو اس کو دینی ہوگی اس طرح ایک دفعہ حج فرض ہو گیا تو کبھی بھی زندگی میں جب پیسہ آئے گا تو اس فرض کو ادا کرنا ہوگا یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی فضل کے آخری وقت میں تھا سردہ صاحب لازم تھا لیکن تنگیہ وقت بہت زیادہ تھی اور اس نے سوچا کہ اگر میں سردہ صاحب کروں گا تو سورج طلوع ہو جائے گا تو اس نے سردہ صاحب کو چھوڑ دیا اور فوراں سلام پھیر دیا تو اب کیا واجب العیادہ نماز رہے گی یا نہیں رہے گی دیکھیں جب کوئی واجب ترق ہوتا ہے اور اس کا تدارک سردہ صاحب سے ہو اور سردہ صاحب نہ کر سکیں تو وہ نماز واجب العیادہ ہوتی ہے یہاں پر حکم شرعہ تو یہی تھا کہ چونکہ وقت قلیل تھا تو سردہ صاحب ساقت ہو جائے گا فوراں ختم کر دیں اور سلام پھیر دیں لیکن بہتر یہ ہے اچھے نے کہا کہ گرمیوں کے اندر روزے آ رہے ہیں اور ہمی رسٹری میں ہمیں جانا ہوتا ہے امتحان بھی دینا ہوتا اور وہاں پنکھیں وغیرہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو ہم کس طریقیہ کریں اگر روزے رکھیں تو پھر امتحان کا مسئلہ امتحان کرے تو روزوں کا مسئلہ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے تھوڑے سی ہمت کر کے رکھیں اور کوشش کریں کہ سہاری کے اندر جب آپ کا جس دن آپ کا امتحان وغیرہ ہے ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کریں گرم اشیاء کو کم استعمال کیا جائے تو آپ کا وہ دن اچھا گزرے گا اور انشاءاللہ آپ روزہ پورا کر سکیں گے ہمت رکھیں نہ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ صرف اتنی سی چیز کے لیے کہ تھوڑے گرمی کے وجہ سے روزہ چھوڑ دیں یہ بھی صحیح نہیں ہے اور آپ اپنے امتحان میں خلل ڈالیں یہ بھی مناسب نہیں ہے دونوں میں بیلنس قائم کریں اور دونوں کو یہ لے کے چلنا ہے ذہن بنا کے رکھیں یہ بہن نے فرمایا کہ پیدر پین کے گھر میں فالش کا اٹیک ہوئے ہیں تو ایسا کیوں اللہ نے ہمارے ساتھ کیا دیکھیں کیوں سب سے پہلے شیطان نے کہا تھا اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابا وسطق برا وقان من القافرین اس نے انکار کیا تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا اگرچہ آپ کا کیوں یہ تکبرا نہیں ہے لیکن اعتراضا ضرور ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے ہم اس کی مرضی کے پابند ہیں وہ رب ہے ہم بندے ہیں ہم بندے ہو کر ماد اللہ خود ایک طریقے سے اپنے ذہن میں رب کا تصور قائم کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ بنانا چاہیں ماد اللہ سم ماد اللہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ایسا کرنا مناسب ہے اولاد کو ماباب کی اطاعت کرنی چاہیے اگر وہ کہیں کہ ماباب ہماری انگلیوں پر ناچیں تو ایسی اولاد بے عدب کہلاتی ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کا پابند نہیں وہ جس طرح چاہے گا ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنے کا حکم ہے پھر سب سے پہلے تو ازباب پر غور تفکر کریں نہ چکنائیاں کھا رہے ہیں خوب مطلب یہ کہ ایسی سی چیزیں استعمال کرتے ہیں نہ صحت کا خیال نہ ووک کر رہے نہ کچھ کر رہے اور پھر بلڑ جب تھک ہو کر آپ کے دماغ کے اندر پہنچ کر اس کے کلورس وغیرہ وہ فالج کا سبب بن رہے ہوں وہ ازباب نہیں دیکھیں گے اپنی کوتائی نہیں دیکھیں گے کھائے جائیں گے خوب کھائے جائیں گے چکنائیاں کھا رہے ہیں ربڑیاں کھا رہے ہیں پراتھے کھا رہے ہیں سمو سے کھا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ تو نے ایسا کیوں کر دیا تو اپنی بھی تو کوتائییں دیکھیں تو اس لیے مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے ساتھ بھائی آپ کے فوت ہوئے لیکن مہین آپ اس طریقے سے تمام معاملات تمام الزامات اللہ کی طرف کر کے اپنے آپ کو معصوم اور مظلوم تصور کرنا یہ قطن غیر مناسب ہے ہمارے قصور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بلکل اپنے ہر فعل میں درست ہے اس کے طرف غلطی کی نزبت نہیں کر سکتے ہیں آپ کی بڑی بہن اگر والدہ کی خدمت نہیں کرتی تو بہت بڑی بدبختی کی بات ہے ماں تو ایک جنت کی طرح ہے اگر آپ کو خدمت کریں گے جنت آپ کو حاصل ہو جائے گی اور نہیں کریں گے ماں کا دل دکھے گا تو ہو سکتا ہے جنت کے راہ میں رکاور بنیں کاش آپ کی بہن سن رہی ہوں تو وہ خدمت کریں ایک بھائی نے کہا کہ رقم جو مہر کے رکھی گئی تھی ایک لاکھ تھی اب کیا ہم اس طرح کا زیور بنوا کے بطور مہر دے سکتے ہیں کہ جس میں حقیقتاً ستر ہزار کا سونا ہے اور بنوائی وغیرہ تیس ہزار کی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس طرح ایک اس سے مہار ادا نہیں ہوگا اس کی مکمل مالیت جو ہے وہ وزن کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے ایک لاکھ کی ہونی چاہیے وہ آپ بیوی کو دیں تب آپ کا مہار ادا ہوگا یا کیش دیں پھر وہ چاہے سونا لینا چاہے کچھ بھی لینا چاہے بہتر یہ ایسا کریں یوں نہ کریں اب آپ نے مثال کے طور پر تھوڑا سا سونا لیا اور اس میں بہت خوبصورت مطلب کام کروا اس کو ایک لاکھ کا بنا کر اور وہ دے دیں تو تو بیچاری کا نقصان ہے تو اس لیے ایسا نہ کیا جائے اب چونکہ وقت تقریباً ختم ہو گیا تو یہ تو تین کوئسن رہ گئے میں انشاءاللہ بعد میں اس کر دوں گا اور میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں ابھی میرا موبائل کہیں پر گر گیا ہے تو کچھ ہمارے بہن بھائی جنہوں نے بہت سارے مجھے میسج کیے ہوئے تھے وارس ایپ پر بھی اور دیگر جوابات کے لیے تو آپ شاید منکہ جوابات نہیں دے سکوں گا اگر پوسیبل ہو آپ اپنا نام اور اپنا نمبر دوبارہ مجھے سینڈ کر دیں اور دوبارہ جو مسائل لوگوں نے پوچھے تھے وہ بھیج دیں کبھی کبھی میں وارس ایپ پر یا میسج کے ذریعے پر جواب دے دیتا ہوں تو میں دینے کوشش کروں گا اب اپنے میزبان کو امارے کیو ٹی وی کی پورے ٹیم کو اجازت ورحمت فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو رمضان کی مکمل بہاریں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ایمیل ایڈرس بھی لگا ہوا ہے جو بھائے بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين